بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالب اللہ لغاری تو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایک ریسولوشن کسان بھئیو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ فالم آرمی وارم کے حوالے سے ہے اور اس سنڈھی کے بارے میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے اور ان کی مکمل ڈیٹیل جب تک ہم لوگ نہیں دیکھیں گے تو اس وقت تک ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ فالم آرمی وارم کیا چیز ہے کیونکہ یہ تقریباً دو تین سال سے کسانوں کو بہت بڑا پریشان کیا اور کافی سارا نقصان کر گئی ہے اور بہاریہ مکعی کے حوالے سے تو بلکل ان کا شدید حملہ رہا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے کسان بھئیو ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے ہمارے چینل کو یہاں پر سبکرائب کر دیں اور یہ بیل ایک ہے نہ اس کو آل کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگ تک برواق پہنچ سکے کسان بھئیو جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم پہلے بھی کافی ٹاپک پر بات کر چکے ہیں کافی فصلوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے ہمارے چینل کا ویڈیٹ کی ہوگا اگر آپ لوگ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کا ویڈیٹ کریں اور کومنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اپنی کومنٹ کا اظہار کریں تاکہ ہاؤسلہ ہماری ہاؤسلہ آفزائی ہو سکے فالم آرمی وار لشکری سنڈی کی ایک ایسی قسم ہے جو پاکستان سمیت مختلف افریقی اشیائی ممالک میں پھیل چکی ہے اور اس کا حملہ گزشتہ سال صبح پنجاب کے مکعی کے زیر کاشت علاقے یعنی خصوصا بہاول نگر سیاہ سہیوال اور کارا چنوٹ میں دیکھا گیا عام لشکری سنڈی کے حملے کے براخص یہ پتوں کے ساتھ ساتھ تنیں اور چلی کو بھی کھا کر پیداوار میں شدید نقصان کا سبب بنتی ہے اور تیس سے چالیس دنوں کی فصل پاریس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ پیداوار میں تیس سے پینتیس فیصد تک نقصان کا سبب بنتی ہے نوٹ فالم آرمی وارم کے تداروں کے لیے فی ایک کڑ پانی ایک سو چالی لیٹر استعمال کریں اور سپری اینٹی جیٹ نوزل سے کریں اور کوشح کریں کہ سپری کونپل کے اندر تک داخل ہو اور ایک وقت میں ایک ہی لائن پر سپری کریں کسان بھئیو ایما میکٹن لیو فوران آپ لوگ نے کافی سنی ہو گیا اور اس کو بھی لوگ کافی استعمال کرتے رہے ہیں لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ایما میکٹن پلاس انڈاکٹ کا کاربن جو ایک زہر ہے آپ وہ استعمال کریں اور ساتھ اس کے ساتھ لیو فوران استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے استفادہ آپ لوگ کافی حد تک ریزارٹ لے لیں گے اگر آپ لوگ یہ دونوں زہریں ڈرچنگ کریں جس طرح سے میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک لائن نکالیں اور کونپل کے اندر تک اس کی زہر جائے تب ہی یہ ختم ہوتی ہے ایسے بلکل یہ کنٹرول نہیں ہوتی پچھلے سال سوشل میڈیا پر ہم کافی دیکھتے رہے ہیں کوئی بجری کو لگا رہا تھا کوئی کسی کس چیز کو لگا رہا تھا نہیں جی بلکل آپ اس کی ڈرچنگ کریں آپ ایما میکٹن کے ساتھ کلور پریفاس بھی دو سو ایمل فی اکڑ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی ایما میکٹن دو سو ایمل کلور پریفاس کی ڈرچنگ جب کریں گے یعنی کہ اس کو کوپل کے اندر تک ڈالیں گے تو اس وقت تک آپ اس کے ریزالٹ آپ کو اچھے مل جائیں گے کسان بھئی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں فال مارمی وارم سے متاثرہ پودا یہ کس طرح سے کھاتی ہے اور یہ سنڈی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پہنچان بھی آپ کو ہو گئی ہوگی اور ان کے پتے کھانے کا سٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھئی اب میں آپ لوگوں کو فال مارمی وارم کی زندگی کا دورانیا بتاتا ہوں یہ آپ جس طرح سے پہلی تصویر پر دیکھ رہے ہیں کہ مادہ پتوں کی نچلی سطح پر انڈے دیتی ہے یہاں پہ یہ انڈے پڑے ہوئے ہیں تین سے پانچ دن میں انڈے سے سنڈیاں نکل کر پتوں کو کھانا شروع کر دیتی ہیں یہ دیکھیں کھا رہی ہیں اور دو سے تین ہفتے کے دوران سنڈیوں کا رنگ سبز اور بھورے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ فصل کو تیزی سے کھاتی ہیں جس طرح سے آپ یہ تیسری پکچر پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد چوتھے پکچر جب آپ دیکھیں گے کہ سنڈی کے جسم کے ہر حصے پر گیرے رنگ کے مربع نمار نکتے نظر آئیں گے یہ جو نکتے ہیں یہ فال مارمی وارم کی نشانی ہے کسان بھوی وابا جاتے ہیں یہ پانچوے نمبر پر یہ تین سے چار سنٹی میٹر کی لمبائی پر سنڈی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے یہ پانچوے جب سٹیج پہ آتی ہے تو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس وقت یہ آوٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہے اور چھٹے نمبر پر دو سے تین ہفتے کے بعد سنڈی زمین میں داخل ہو کر خود کو پیپا میں تبدیل کر لیتی ہے یہ پھر چھٹے نمبر پر جب جائے گی تو یہ خود تین کے تین ہفتے کے بعد تقریباً یہ سنڈی زیر زمین چلی جاتی ہے اور ساتھوں جو اس کا زندگی کا سیکل ہے وہ اس کا کہ دس سے بیس دن کے بعد اس کوپے سے پیپے سے پروانہ نکلتا ہے جو اگلی نسل کو بڑھاتا ہے کسان بھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ فالم عالمی وارم کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو لیکچر ہے بڑا پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ نے فالم عالمی وارم کی زندگی اور اس کی کنٹرول اور ان کے نقصانات ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوں گے تو انشاءاللہ